موسیقی موسیقی وسبحان اللہ بکرتا واصیلا اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الحمد للہ حمدا کثيرا طیبا مبارکا علیه طیبا مبارکا فی مبارکا علیه کما یحب ربنا ویردہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ سب تعریف اور سب شکر اللہ رب العزت کے لئے ہے جس نے آج ہمیں اس مجلس میں بیٹھ کر اپنا شکر اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ آج ہم کتاب این الشاکرون شروع کریں گے کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں شکر کے بارے میں کہ شکر ہوتا کیا ہے شکر کا لغوی معنی ہوتا ہے زیادتی اور اضافہ زیادتی اور اضافہ عربی میں کہتے ہیں شکرت الاردو زمین نے شکر کیا جب زمین میں نباتات زیادہ ہو جائیں یعنی زمین کی گروہت زیادہ ہو جائے تو وہ اس کی کیا ہے شکر گزاری دابت ان شکور کہتے ہیں اس جانور کو یعنی شکر گزار جانور جب جانور اس سے زیادہ اپنا مٹاپہ ظاہر کرے جتنا اس کو چارہ کھلایا جاتا ہے یعنی کھائے کم اور اپنے حسن اور اپنے مٹاپے کو زیادہ ظاہر کرے یعنی تھوڑا کھا کر بھی صحت مند ہو اسی طرح فرسن شکور وہ گھوڑا جو تھوڑا چارہ کھا کر راضی رہے اسی لئے شکر کے لئے یہ بھی آتا ہے الرداب اليسیر کم پر راضی ہو جانا معمولی چیز پر راضی ہو جانا یہ تو تھے لغمی معنی لیکن شکر کا استلاحی معنی یہ ہے کہ کسی کے احسانات اور انعامات کو ماننا ان کا تصور کرنا یعنی ان کو یاد کرنا اور پھر ان کا اظہار کرنا کسی کے احسان اور انعام کو سوچنا اس کا تصور کرنا اس کا خیال کرنا اور پھر اس کا اظہار بھی کرنا اظہار خواہ زبان سے ہو یا پھر عمل سے ہو دونوں طرح ہی اس کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے احسان کو نہ ماننا نہ یاد رکھنا بلکہ اس کو بھلا دینا چھپا دینا ظاہر ہی نہ ہونے دینا ذکر ہی نہ کرنا احسان ناشناسی کرنا یعنی کسی کا احسان مان کے نہ دینا شکر زبان سے بھی ہوتا ہے دل سے بھی ہوتا ہے اور جوارح یعنی آزا سے بھی ہوتا ہے اور یہ نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے اسی طرح حمد کا لفظ بھی بعض اوقات شکر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس میں بھی کسی کی تعریف بیان کرنا کسی کے فضائل بیان کرنا جو کہ زبان کا شکر ہوتا ہے ایک طرح سے مثلا کسی کی سخاوت پر اس کی تعریف کرنا تو اس کا تعلق خاص طور پر زبان کے ساتھ ہوتا ہے حمد کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ شکر کا تعلق زبان دل اور جوارح کے ساتھ ہوتا ہے حمد کبھی نعمت کے مقابلے پر ہوتی ہے اور کبھی نعمت کے بغیر بھی ہوتی ہے یعنی حمد کبھی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو کسی کی طرف سے کچھ ملتا ہے یعنی اس کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی صرف اس کی کسی خوبی اس کی کمال اس کی صفت کی بنا پر اس کی تعریف کرتے ہیں آپ چاہے اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہ بھی ہو رہا ہو آپ صرف دیکھ کے ہی خوش ہو رہے ہو ٹھیک ہے نا تو شکر میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے شکر میں کسی کی تعریف کرنا نعمت کا اقرار کرنا دل سے بھی ماننا زبان سے بھی اظہار کرنا اور عمل سے بھی جبکہ حمد کا تعلق کس سے ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے زبان سے کسی کی تعریف کرنا اور یہ نعمت کے مقابلے پر بھی ہوتا ہے اور کبھی بغیر اس کے بھی ہوتا ہے اور شکر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیسے ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے اسی طرح تعریف کرنے کے لئے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے مدح جس کو ہم مدہ کہتے ہیں مدہ تعریف کرنا سراہنا کسی کو سراہنا سراہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی کی خوبی بیان کرنا اور اس میں ضروری نہیں اس کا اپنا کوئی عمل دخل ہو اس کا کوئی کارنامہ ہو جس پر آپ اس کی مدہ کر رہے ہیں وہ اس کی مثلا بہت صفات پر ہو سکتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے اس کا قد لمبا ہے ضروری نہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے یا یہ کہ ضروری نہیں کہ وہ صفات اس کے اختیار میں ہوں ٹھیک ہے یعنی اس کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں مثلا کسی انسان کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کی حمد کر رہے ہوتے ہیں یا مدہ کر رہے ہوتے ہیں مدہ کر رہے ہوتے ہیں تعریف کر رہے ہوتے ہیں سراہ رہے ہوتے ہیں کیا اس خوبصورتی میں اس کا اپنا کچھ عمل دخل ہے نہیں وہ حسن اس کو کس نے دیا ہے اللہ سبحان و تعالی نے دیا ہے ٹھیک ہے تو ایسے موقع پر جو تعریف ہوتی ہے جس میں اپنا کسی کا کچھ کمال نہیں ہوتا اس کو وہ خوبی بس اللہ کی طرف سے ملی ہوتی ہے اس پر آپ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی پہنچے بس ایک اچھی چیز ہے کوئی گوڈ لکنگ ہے آپ اس کو سراہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب فرق کیا ہو گیا ان میں سب سے جامع کیا چیز لگتی آپ شکر لگتا ہے ٹھیک ہے اور حمد ان صفات پر ہوتی ہے جس میں کسی کا کوئی اختیار ہوتا ہے اسی لیے اللہ سبحان و تعالی کے لیے ہم لفظ حمد استعمال کرتے ہیں مدح نہیں کرتے کیونکہ اللہ سبحان و تعالی کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اختیاری ہیں یا اس کے کمال پر دلالت کرتی ہیں اور وہ جو کچھ کرتا ہے جو نعمتیں بھی آپ کو دیتا ہے وہ اپنے اختیار سے دیتا ہے قرآن مجید میں مدح کا لفظ نہیں آتا حمد کا لفظ بہت دفع آتا ہے اور شکر کا لفظ بھی آتا ہے تو ہمارا موضوع جو ہے وہ دراصل شکر ہے ٹھیک ہے کیا ہے شکر شکر کا معنی کیا ہوا کوئی بتائے گا کیا معنی سمجھ میں ہے لفظ ہی معنی بتائیے پہلے شکر کا لفظ آتے ہی جی زیادتی اضافہ بڑھنا اور جی اسطلاحی معنی کیا ہے کسی کے احسان کو ماننا اس کا تصور کرنا اور اس کے ساتھ اس کا اظہار کرنا ٹھیک ہے اس کا اظہار کرنا اظہار کرنا تو زبان سے ہو گیا تصور کرنا دل سے ہو گیا یا ذہن سے ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے مقابلے میں اپوزٹ کیا ہوتا ہے اس کا کفر ہوتا ہے ناشکری احسان ناشناسی ٹھیک ہے اور شکر نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے ٹھیک اب آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہم سے نہ صرف یہ کہ اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے بلکہ اپنے شکر کا بھی مطالبہ کیا ہے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانقبود کی آیت نمبر سیونٹین ہے قال اللہ تعالی وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ اِلَيْهِ تُرْجَعُون اور تم اس کی عبادت کرو اور تم اس کا شکر کرو اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤگے یعنی جب واپس جاؤگے تو تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وَلَتُسْأَلُمْنَ يَوْمَئِذٍ اَنِنْ نَعِيم یعنی اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورة الزمر کی آیت نمبر 66 بَلِلَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ تو یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے ایک ڈیوٹی ہے یعنی شکر ادا کرنا ایسا نہیں کہ ہماری چوائس کے ساتھ ہے بلکہ ہم سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ انسان کا امتحان بھی ہے انسان کا ٹیسٹ بھی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانسان آیت نمبر 3 اِنَّا حَدَيْنَا هُسَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَوْا وَا اِمَّا كَفُورَا بِلَا شُبَا ہم نے اسے راستہ دکھا دیا اب خواہ وہ شکر کرنے والا بنے خواہ نہ شکرہ اب یہ انسان کی اوپر ہے کہ وہ کرتا کیا ہے اللہ نے ہمیں اسلام کا راستہ دین کا راستہ سیدھا راستہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مان کر اس کا ذکر کرتے ہیں اس کا شکر کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے شکر گزاری اور اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ کیا ہے ناشکری پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جب انسان کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو تو سب کو حکم دیا گیا ہے فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کیا جائے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا اور اس کے بعد وہ اپنی غلطی بھی نہیں مانا اور اس نے ایک طرح سے زد لگا لی انسان کے بارے میں حسد اور اس کے ساتھ دشمنی ٹھان لی اس نے اور اس نے کہا تھا کہ میں انسان کی دائیں طرف سے آؤں گا بائیں طرف سے آؤں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤگے تو یہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا وہ شکر گزار بندوں میں شامل ہے یا نہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دیکھا ایک شخص کو تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے کم لوگوں میں شامل کر دے تو وہ ٹھٹکے اور انہوں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ کیا بات کر رہے ہو تو اس نے اس موقع پر کہا کئی باتیں بتائیں کہ دنیا میں کم لوگ ہیں جو اللہ کے عبادت گزار ہیں یہ شکر گزار ہیں اور اس نے اس موقع پر یہی آیت پڑھی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ تو اے اللہ مجھے ان کم لوگوں میں شامل کر لے یعنی در حقیقت جو شکر گزار بندے ہیں تیرے اور اس پر اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا کیا ہے آتی ہے سب کو رَبِّ عَيْنِّ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَتِ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں شکر اور عبادت دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور ذکر بھی دراصل کیا ہے شکر ہی کی ایک قسم ہے اور شکر بھی ایک طرح سے عبادت ہی کی ایک قسم ہے امام ابن تیمیہ اپنے سجدے میں کسرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے رَبِّ عَيْنِّ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَتِ اللہ میری مدد فرماؤ اے رب میری مدد فرماؤ اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں میں تیرا شکر کروں اور تیری خوبصورت عبادت کروں اور قیامت کے دن انسان سے سوال کیا جائے گا باقاعدہ جو نعمتیں اس کو ملی جو بھی نعمتیں انسان کے پاس ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے ان کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا اور پھر ناشکرے لوگ جو ہیں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں بلکہ وہ شیطان کے دوست ہیں اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیطین کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرہ ہے کفورہ بہت سخت ناشکرہ ہے صرف ناشکرہ نہیں سخت ناشکرہ ہے تو شیطان کا راستہ ہی ناشکری کا راستہ ہے اور اللہ کی ہدایت کا اور درست دین کا راستہ جو ہے وہ دراصل شکر گزاری کا راستہ ہے پھر آپ دیکھئے کہ شکر جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور ناشکری جو ہے وہ نعمتوں میں کمی کرتی ہے ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے مثلا کیا کچھ ملا ہے سوچئے کیا ہے آپ کے پاس صحت مثلا صحت صحت ہے تو آپ یہاں بیٹھیں چھوٹی بھوٹی بیماری تو ہر ایک کو ہوتی شکر ہے آج ہم یہاں بیٹھیں کسی ہسپتال میں نہیں کیونکہ شکر اس وقت آتا ہے جب انسان اس کے اپوزٹ دیکھتا ہے کہ جس کو وہ نعمت نہیں ملی بھی اس کا کیا حال ہے کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ صحت مند رہیں چاہتے ہیں کہ نہیں پھر کیا کرنا چاہیے جو نعمت ملی ہوئی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدَ اور کیا ملا ہے ہمیں مثلاً علم اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا علم دیا حدیث کا علم دیا اور اچھے علوم دیئے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ بھی برقرار رہے جو ملا ہے وہ بھی یاد رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے کوئی بھی نعمت ان دو مثالوں سے آپ کسی بھی نعمت کو دیکھ لیں کوئی بھی نعمت جس کے جانے کا آپ کو خوف رہتا ہے جس کے جانے کی آپ کو فکر اور پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے کہیں یہ میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے کیا کریں شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے ان نعمتوں کا ذکر کر کر کہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں تاکہ وہ ہاتھ سے چلی نہ جائے کیونکہ انسان کو ہر وقت خوف ہوتا ہے نا جو اس کی محبوب چیزیں ہیں وہ اس کے ہاتھ سے چلی نہ جائیں اس سے دور نہ ہو جائیں لیکن بہت دفعہ ہم انہی چیزوں کی ناقدری بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے ہیں ان کو نعمت سمجھتے نہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں اس کو نعمت تصور نہیں کرتے یاد رکھی شکر کے معنی میں کیا تھا نعمت کا تصور کرنا سوچنا اس کے بارے میں اور جب انسان سوچتا ہے پھر کیا تھا دل بھر جاتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے نا اسے اور شکر ویسے بھی نعمتوں میں اضافہ کا سبب اس لیے بھی لفظی بانا اس کا جو ہے اضافہ بڑھوتری تو بہرحال جب بھی چاہیں کہ کوئی نعمت بڑھ جائے وہ نعمت برقرار رہے آپ کا حافظہ آپ کو ملنے والے وسائل آپ کا علم آپ کی قوت طاقت صحت جو کچھ بھی ہے آپ کی اولاد باقی بھی جو نعمتیں تو ان کے بارے میں سوچیں تصور کریں اور پھر زبان سے بول کے کہیں اللہ میں تیری اس نعمت پر شکر گزاروں اور پھر تیسے درجہ پر اس نعمت کو اس کام میں لگائیں جہاں اللہ سبحانو تعالی اس کو پسند کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالی کی اپنی صفات میں بھی الشاکر اور الشکور ہے بہت قدردان یعنی جب یہ لفظ اللہ تعالی کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ قدر کرنے والا یعنی اللہ تعالی تھوڑی محنت پر ہماری تھوڑی سی کوشش پر تھوڑے عمل پر بہت زیادہ عجر عطا کرتا ہے ایک نیکی کے بدلے کتنی نیکیاں دیتا ہے کمس کم دس اور زیادہ کا تو کچھ حساب ہی نہیں انما یوفف صابرون عجرہم بغیر حساب اللہ تعالی ہماری قلیل عبادت پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بلند درجات عطا کرتا ہے ہماری زندگی کتنی ہے آخرت کے مقابلے میں کتنے پرسن کچھ بھی نہیں ایک ڈاٹ بھی نہیں مثال کے طور پر اگر آپ یہ گئے کہ ایک دن جیسے ہوتا ہے قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہ کر آئیں تو یہ پوری زندگی بھی جتنی بھی ہمیں ملے ساٹھ ستر سال جو بھی اللہ دے وہ کیا ہے ایک دن ایک دن کام کرنے کا عجر کتنا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور عجر دے گا تو وہ کتنا ہے انفینٹ لا محدود کبھی نہ ختم ہونے والا یہ ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی قدردانی کہ تھوڑے پر بھی راضی ہونا اور پھر اس سے زیادہ واپس لوٹانا اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہو سکتا ہم دنیا میں کسی کے لئے بھی کوئی کام کرتے ہیں تو جواباً زیادہ زیادہ وہ کیا اس پر صلح یا عجر دیتا ہے ہاں ہمارے والدین نے ہمیں پیدا کیا پالا پوسہ پڑھایا لکھایا ہماری دعائیں کی اور نہ جانے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں ہمارے کتنے ٹینٹرم اور کیا کیا ہماری بد اخلاقیاں اور بد تمیزیاں صحیح اور صبر کے ساتھ ہمیں بڑا کیا ہم نے ان کو کیا دیا شادی کر کے نئے گھر میں آبسے ہیں اور کبھی وقت ہوا یا کبھی کوئی موقع ہوا تو پلٹ کے دیکھا زیادہ زیادہ کیا کیا کبھی دل میں سوچ لیا کہ ہاں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا اور وہ بھی جب ان کا عملی طور پر جواب دینے کو کوئی وقت نہیں رہتا اس وقت ہمیں خیال یا خود ماں بنتے تو پھر خیال آتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا تھا ہم کیا دیتے ہیں ان کو پلٹ کر سب سے زیادہ محنت اور مزدوری کرنے والے تو وہ ہیں نا اور پوری سنسیارٹی کے ساتھ اسی طرح اگر آپ دنیا میں کسی کے لئے کوئی کام کرتے ہیں کوئی جوب کرتے ہیں تو زیادہ زیادہ آپ کو کتنی ویجز مل سکتی ہیں کتنی تنخواہ مل سکتی ہیں کوئی ہے جو آپ کو ساری زندگی دیتا رہے تھوڑے سے کام پر کہ آپ ایک دن پیرمنٹ پر کیا ملتا ہے کتنا ملتا ہے وہ پہلے سے بھی کم ہو جاتا ہے وہ بھی ٹوکن ہوتا ہے شکر گزاری کا کہ آپ نے اس کمپنی کے لئے یا اس وام کے لئے کچھ کام کیا لیکن اللہ سبحانو تعالی اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جو کچھ عطا کرے گا اور جو کچھ اس نے اپنے بندوں کے لئے تیار کیا ہے کسی آنکھ نے وہ دیکھا بھی نہیں کسی کان نے سنا بھی نہیں قدردانی اور اس کا احساس بھی کہ اللہ تعالی غفور ان شکور ہے جنت میں پہنچ کر یہ انسانوں کو حقیقی معنوں میں ہوگا جب وہاں جا کر سارے غم دکھ دور ہو جائیں گے تو انسان کہیں گے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبْ عَنَّ الْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ جنت میں جا کر کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہائیت قدردان ہے واقعی اللہ نے بہت قدردانی کی ابھی ہمیں اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے احساس ہو جائے تو ہم اس کی طرف سے دھیان نہ ہٹائیں کسی بھی وقت اور ہماری زبان اس کی ذکر سے کبھی رکے نہ اور ہم اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیں کہ ہم اسی کی اطاعت اور عبادت کریں کیونکہ سب سے زیادہ عجر وہاں سے ملنے والا ہے سب سے زیادہ صلح وہاں سے ملنے والا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم اس دنیا کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں جہاں سے ہمیں بعض وقت اپنا حق بھی نہیں ملتا جو ہم ڈیزارو کرتے ہیں اتنا بھی نہیں ملتا زیادہ تو کیا ملے گا پھر آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالی چھوٹے چھوٹے عمال کی بھی قدر کرتا ہے یعنی ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اس نے کانٹوں بھری ٹینی دیکھی تو اس نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی اللہ تعالی نے اس عمل کی قدردانی کی اور صرف اس عمل پر اس کو بخش دیا یعنی اللہ تعالی کو اس بندے پر اتنا پیار آیا کہ اس کو اس پر ہی بخش دیا کہ اس کے دل میں میرے بندوں کی تکلیف کا خیال ہے ہم کتنے مواقع پر لوگوں کی تکلیف کا خیال کرتے ہیں پھر وہ واقعہ تو سب بھی کوئی یاد ہے اس عورت کا واقعہ ہے جو بہت بری عورت تھی لیکن اس نے ایک پیاسے کتے کو کون اسے موزے میں پانی ڈال کر پلائیا تھا اللہ تعالی نے اس عمل کی بھی قدردانی کی اور اس پر اس کو بخش دیا تو بہرحال انشاءاللہ تعالی ہم اس کتاب میں بھی کچھ چیزیں پڑھیں گے شکر گزاری کے بارے میں اور پھر انشاءاللہ آپ خود بھی غور کریں گے کہ شکر گزاری کی کیا کیا فائدے ہیں اور خاص کن مواقع پر شکر ادا کرنا چاہیے اور عام طور پر کیسے کیسے شکر ادا کرنا چاہیے تو پہلے کتاب پھر اس کے بعد کچھ اور چیزیں انشاءاللہ کتاب کھولیجے کتاب کے مولف کا پتہ نہیں ہے ہمیں کتاب جو ہے دار الوطن کی شائع کردہ ہے اور انہوں نے کئی کتابیں چھوٹی چھوٹی شائع کی ہیں مختلف موضوعات پر ان کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو مل کر ایک چیز تیار کرتا ہے اور پھر یہ چھاپ دیتے ہیں تو اس پر نام کسی کا بھی نہیں ہوتا صفحہ نمبر ایک سے اصل الشکر یہ کتاب کا حصہ نہیں یہ تمہید کے طور پر یہاں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بات لکھی گئی ہے تاکہ شکر کے معنی کو سمجھا جا سکے قال ابن القیم اصل الشکر شکر کی اصل یعنی شکر کیا ہے قال ابن القیم رحمہ اللہ ابن القیم اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہتے ہیں یا فرماتے ہیں ہوا الاعتراف بانعام المنعم علی وجہ الخضوع علی وجہ الخضوع لہو والذل والمحبت ہوا وہ وہ کیا شکر شکر کیا ہے الاعتراف اعتراف کرنا پہچاننا مان جانا بِإِنْعَامِ الْمُنْعِمْ نعمت دینے والے کی نعمت کو انعام کو منعم نعمت دینے والا علی وجہ اس طریقے پر یعنی وجہ طریقہ مراد ہے الخضوع لہو اس کے لیے آجزی کرتے ہوئے وَالذلِّ اور انکساری وَالْمَحَبَّتِ اور محبت محبت آجزی اور انکساری کے ساتھ نعمت دینے والے کی نعمت کا اعتراف کر لینا اس میں صرف نعمت کا اعتراف نہیں ہے کس طریقے پر نعمت کا اعتراف کرنا آجزی کے ساتھ یعنی جس نے نعمت دی ہے جس نے انعام کیا ہے جس کی طرف سے آپ کو کچھ ملا ہے آپ اس کی بڑائی کو تسلیم کریں کیونکہ آپ لینے والے اینڈ پر ہیں وہ دینے والے پر دینے والا حاج جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے دینے والا بھی اوپر ہوتا ہے اصل دینے والا تو اللہ سبحان و تعالی ہی ہے تو اس کے علاوہ جب اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندے بانٹتے ہیں تو وہ بھی دینے والوں میں شامل ہو جاتے اگر جب وہ اللہ کے دیئے ہوئے ہی میں سے دے رہے ہوتے تو دینے والے کی جو نعمت ہے یا جو بھی چیز وہ آپ کو دے رہا ہے اس کو مان جانا کہ یہ اس نے ہی دی ہے مجھے اور اس طریقے پر ماننا کہ اس کے سامنے انسان ہمبل ہو آجزی اور ان کے ساری کا اظہار کرے اور محبت کا بھی اظہار کرے یہ ہے شکر اب اس کو کسی مثال سے سمجھے کوئی مثال لائیں مثلا آپ کی بہن نے آپ کو پانی کا گلاس دیا جواباً آپ نے کیا رویہ اختیار کیا کیسے لیا اس کو کیسے وصول کیا یہ کیسے لیتے ہیں ہم مہدر کر لے تیچے اللہ نہ نگاہ سے شکریہ نہ سمائل سے شکریہ نہ اس کی طرح متوجہ ہو کے شکریہ نہ جزا اللہ خیرن نہ کسی محبت کا اظہار اور نہ ہی اس بات کا اطراف کہ اس نے ہمارے لئے کوئی تکلیف کی اور نہ اس کے ساتھ نے کوئی یعنی کسی آجزی اور ان کے ساتھی کا اظہار کیا واقعی ہم شکر گزار ہیں کیونکہ ہم میں سے کوئی یہ ماننے کو بھی شاید تیار نہ ہو کہ ہم شکر گزار نہیں ہیں مَن لَم يَشْكُرِ الْقَلِيل لَم يَشْكُرِ الْكَفِير جو چھوٹی چیزوں پر شکر گزار نہیں ہوتا وہ بڑی چیزوں پر بھی شکر گزار نہیں ہوتا یہ شکر گزار چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہوتی ہے بعض وقت کوئی ہمیں سرب کر رہا ہوتا ہے اچھا رکھو رکھو ملے لیتی ہوں یہ کس قسم کی شکر گزار اور خاص طور پر چلیں اپنے برابر والوں کے کسی وقت ہم شکر گزار ہو بھی جاتے کبھی کچھ مو سے بولی دیتے اور یہ بولنا صرف سامنے ہی نہیں ہوتا شکر گزار میں بھی ہوتا کہ آپ اس شخص کی غیر موجودگی میں غیر حاضری میں بھی اس کی تعریف کریں کسی کے احسان کا بدلہ کس طرح ہوتا ضروری نہیں کہ آپ واپس اس کو پانی کا گلاس ہی دیں کہ گھو سکتا اس کو پانی کی گلاس کی ضرورت نہ ہو تو آپ طریقہ کیا بتایا گیا کہ اس وقت انسان پھر کیا کرے اس کی تعریف کرے اور اس کے لئے دعا کرے دعا اور تعریف کے ذریعے بھی شکر ادا ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ جو اس نے دیا وہی آپ لوٹا رہے اور یہ کہ آپ اس کو دعا دے رہے جزا اللہ خیر بارک اللہ حفیق کچھ بھی کوئی بھی اچھی دعا اللہ تمہیں جنت کی نہروں سے پلائے وغیرہ وغیرہ کوئی اچھے الفاظ جو آپ کے دل سے نکل رہے اور دوسری یہ کہ جب وہ شخص موجود نہ ہو آپ اپنے سرکل میں ہو آپ اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہیں مثلا آپ اپنے کسی بہن بھائی کی تعریف کریں کہ اس کے اندر یہ خوبی بہت ہے وہ بہت خیال رکھتی ہے تو کسی کے انعام یا نعمت یا احسان پر جب ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں تو ایک طرح سے ہم اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں لیکن عموماً کسی کی تعریف پر ہماری زبان کم ہی کھلتی ہے بلکہ اگر کوئی اور کر رہا ہو تو ہم اس کو بھی کٹ دیتے ہیں تو میں نہیں پتا کہ اس کے اندر اور کیا کیا ہے یہ سب چیزیں شکر گزاری نہیں ہیں تو اصل شکر کیا ہے اگر آپ جواباً محبت نہیں کر رہے یا محبت کا اظہار نہیں کر رہے تو پھر شکر گزاری نہ ہوئی فمن لم یعرف النعمت بل کان جاہلاً بها لم یشکر ها فمن تو جو کوئی لم یعرف نہیں پہچانتا النعمت نعمت کو بل کان جاہلاً بلکہ وہ جاہل ہے بها اس سے لم یشکر تو اس نے اس کا شکر ادائی نہیں کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نعمت کی شکر گزاری کے لیے بزاتے خود نعمت کی پہچان بھی ضروری ہے کہ یہ نعمت ہے کتنی نعمتیں اور کتنے ہی انعامات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں مسلم وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللَّهِ لَا تُحصُوهَا بے شمار نعمتیں تو ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں اور ہم نے کبھی پروائی نہیں کی کبھی کسی درخت کے پاس سے گزرتے بھی سوچا کہ اس کے پتوں سے جو اکسیجن آ رہی ہے اور یہ جو فضاء کو خوبصورت بنا رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو پیدا کیا بہت سی نعمتیں جو ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں اور بے شمار شاید اس سے زیادہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی تو اگر ہم دکھائی دی جانے والی نعمتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے تو پھر جو دکھائی نہیں دیتی ان کو کہاں سے دیکھیں گے تو شکر گزار بننے کے لیے سب سے پہلے تو نعمتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے نعمتوں کو شمار کرنا جتنی بھی آپ کر سکیں اگر ہمیں ایک ایکسر سائنس کریں نا یا کروائیں کسی سے کہ چلو جو کچھ تمہیں ملا اس کی بعد ہمارا دماغ سوچنا چھوڑ دے گا کیونکہ ہم نے اپنے دل و دماغ کو اس کام پر کبھی لگائے ہی نہیں اس کی کبھی پریکٹس ہی نہیں کی کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا کبھی شمار ہی نہیں کیا تو پھر شکر کہاں سے ادا ہوگا کہتے ہیں کہ جس نے نعمت کو ہی نہیں پہچانا اس نے شکر ادا نہیں کیا اس سے جاہل ہے تو پھر شکر ادا کرنے کی تو بات ہی دور کیا نعمت کا پتہ ہوگا تو شکر ادا ہوگا جب اس ہی نہیں پتہ تو شکر کہاں سے آئے گا وہ تو آئی نہیں سکتا یہ کرنا بھی بہت ضروری انسان نعمتوں کی پہچان کرنے والا اس کے لیے ایسی نگاہ چاہیے ایسا دل چاہیے ایسا شعور چاہیے ایسا ذوق چاہیے کہ جو دیکھنے والا کیونکہ دو آنکھیں اللہ نے ہمارے چہرے پہ رکھی ہیں اور اللہ نے دو آنکھیں ہمارے دل میں بھی رکھی جس کی دل کی آنکھیں نہیں کھلی وہ نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتا چاہے نگاہ دیکھ بھی رہی ہو کیونکہ اس کو پہچانتا ہے نہیں اس کو قدر آئی تیرے جانے کے بعد جب کوئی نعمت نہیں رہتی پھر ہمیں قدر آتی ہے یہ تھی میرے پاس میں تو ساری زندگی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں کبھی یہ بھی نعمت اللہ نے مجھے دے رکھی ہے کیونکہ ہمارا زیادہ تر دھیان ہماری سوچ ان چیزوں میں پریشان رہتی ہے یا ان چیزوں میں اوکیوپائیڈ رہتے ہیں ہم جو میں نہیں ملا فکر ہم غم پریشانی ذہنی انتشار بیچینی استراب ڈپریشن یہ سب کیوں ہیں اس لیے ہے کہ ہم تصویر کا تاریخ رخی دیکھتے رہتے ہیں دیمتے دیکھنے کی بجائے ہم صرف وہ دیکھتے رہتے ہیں جو نہیں ہے جہاں کوئی چلتا کہ چمک رہا اور روشنی ہے باہر لیکن جب بادل آ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ان کو ضرور منشن کرتے ہیں آج بادل آج دھوپ نہیں نکلی سب سورج چمکتا ہے وہ لوگ پھر بھی سورج چمکنے کا ذکر کرتے ہیں جہاں بادل زیادہ رہتے ہیں لیکن ہم لوگ جن کو وافر مقدار میں سورج کی روشنی ملی ہوئی ہے ہمیں ضروری ہے نعمت کی پہچان پھر کہتے ہیں ومن عرفہ اور جس نے اس کو پہچان لیا نعمت نظر آ گئی ولم یعرف المنعم بہا اور نہیں پہچانا اس نعمت کے دینے والے کو لم یشکرہا ایدن اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو انتہائی پڑھے لکھے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں جن کے بارے میں عام انسان کا ذہن سوچ بھی نہیں سکتا کہ کائنات میں مختلف چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں کس طرح کام کر رہی ہیں جس سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کو ابجیکٹیب لی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائدہ مند یہ فائدہ مند اور بے شمار لوگ ہیں جو مختلف جڑی بوٹیوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کچھ منرلز پہ کر رہے ہیں کوئی پانی پہ کوئی ہوا پہ کیا کیا چیز انسان کے لیے کہاں کہاں فائدہ مند ہو سکتی ہے اور ان کے فائدے بھی بے شمار اور وہ بھی بتاتے رہتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں اور اب تو اس کا اتنا ٹرینڈ چل پڑا ہے جو آلٹرنیٹ میڈیسنز ہیں اتنا ٹرینڈ ہے کہ زیرہ سے علاج اور تالچینی سے علاج اور شہد سے اور فلان سے اور فلان سے اور اس کے بے شمار پہ لیکن کوئی ذکر نہیں کرتا کہ یہ اس میں فائدہ رکھے کس نے اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو ایک مومن کون ہوتا ہے اللذین یتفکرون فی خلق السماوات والارد ربنا ما خلقتہ ذا باطلا اور پھر اللذین یذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارد ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقنا اذاب النار اس نتیجے تک نہیں پہنچتے کہ ان نعمتوں کا حساب بھی ہونا ہے تو جب تک منعم کو نہ پہچانا جائے اور پھر اس بات کو نہ پہچانا جائے کہ ان نعمتوں کا حساب دینا ہے جواب دینا منعم کے پاس واپس جانا ہے تو اس نے بھی حق ادانی کیا وہ بھی شکر گزار نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایٹیکیٹ کے طور پر اور سیولائزڈ اور محضب قوم کے فرد ہونے کے اعتبار سے انسانوں کا چھوٹی چھوٹی بات پر تھینکیو کرتے رہتے ہیں لیکن اصل منعم کو بھولے ہوئے اصل انعام دینے والے کو کبھی یاد ہی نہیں کیا اس کی طرف دھیان بھی نہیں کیا کہ اس نے دیا بلکہ اس کا تو سرسر انکاری کر دیا اور کہا کہ یہ سب نعمتیں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں کوئی ان کے پیچھے پیدا کرنے والا نہیں یہ سب ڈیلوئین ہے پھر ہے وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَتَ جس نے نعمت کو پہچان لیا وَالْمُنْعِمْ اور نعمت دینے والے کو بھی پہچان لیا دونوں کام ہو گئے ایک وہ تھا جس نے نعمت کو نہیں پہچانا دوسرا وہ تھا اس نے نعمت کو پہچانا منعم کو نہیں پہچانا تیسرا وہ ہے جس نے نعمت کو بھی پہچانا منعم کو بھی پہچانا لیکن جَحَدَهَا لیکن اس نے اس کا انکار کر دیا کَمَا يَجْحَدُ الْمُنْكِرُ جیسے ایک منکر انکار کرتا ہے لِنْعَمَتِ الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ بِهَا اپنے اوپر انعام کرنے والے کی نعمت کا فَقَدْ قَفَرَحَا تو اس نے بھی اس کی ناشکری کی ٹھیک ہے یعنی نعمت اور نعمت دینے والے کی تو معرفت ہے لیکن نعمت کا انکار کرتا ہے کس طرح جیسے منکر اپنے اوپر منعم کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے یعنی اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ یہ اس کی طرف سے ہیں یعنی اس سے کنیکٹ نہیں کرتا اس کو وہ بھی اس کا ناشکرہ ہے جانتا ہے پچانتا ہے نعمت کو پچانتا دینے والے کو لیکن اس کا اقرار نہیں کرتا کہ اس نے دی ہے بعض وقت آپ کسی کے لئے کوئی کام کرتے ہیں مثلا کھانا آپ نے بنایا مجھے نہیں پتا تھا لوگ ایسے بھی کرتے ہیں پچھلے دن مجھے کسی نے اپنا ایک غم اور دکھ بھری داستان سنائی کہ میں کھانا بناتی ہوں محنت کرتی ہوں اور تکلیف اٹھاتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں پلان کرتی ہوں اور جو کھانا بن جاتا ہے اور میں شوہر گھر میں آتے ہیں تو ساہ سارا کریڈٹ لے جاتی ہیں وہ شوہر کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ میں نے کیا ایسا ہو کہتی اس وقت میرا خون کھول اٹھتا ہے کہ میرا شوہر سمجھے گئے کہ بیوی میری نکمی یہ کچھ بھی نہیں کرتی کہتی وہ بزرگ ہیں میں ان کے سامنے یہ بھی نہیں کہہ سکتی یعنی اس وقت یہ بڑی آکورڈ سیچویشن ہوتی کہ میں یہ کہوں کہ یہ انہوں نے نہیں کیا میں نے کیا تو بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ پتہ ہے کس نے کیا ہے یہ کام لیکن کریڈٹ اس کو نہیں دیتے ہاں وہ اپنے کو دے دیتے اسی طرح بہت سی چیزوں میں لوگ اس طرح کرتے کہ اکنالج نہیں کرتے ریفرنس نہیں دیتے بات اس کی نہیں بتاتے جس کی اصل میں ہے ٹھیک ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بھی بہت سے لوگ نہیں کرتے الحمدللہ نہیں کہتے سبحان اللہ نہیں کہتے ماشاء اللہ نہیں کہتے یہ کلمات ادا کرنے میں شروندگی محسوس کرتے یا اس کو بیک ورڈ ہونا سمجھتے واؤ کرتے رہیں گے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے الحمدللہ کی توفیق نہیں ہوتی اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ کری رہے اور بہت دفعہ بندوں کے ساتھ بھی یہ کرتے کام کسی سے کرواتے کریڈٹ خود لے لیتے یا نعمت کا انکار یا منعم کا انکار یا دونوں کا انکار پھر جس نے نعمت کو پہچانا منعم کو پہچانا وَأَقَرَّ بِهَا اور اس کا اقرار کیا وَلَمْ يَجْحَدَا اور اس کا انکار نہیں کیا وَلَاكِنْ لَمْ يَخْدَا لَهُ لیکن اس کے آگے جھکا نہیں وَيُحِبُّهُ اور اس سے محبت نہیں کی وَيَرْدَ بِي اور اس سے راضی نہیں ہوا وَأَنْهُ اور اس سے بھی لَمْ يَشْكُرْهَا یعنی نعمت یا نعمت دینے والے لَمْ يَشْكُرْهَا عَيْدًا اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا یعنی جو نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے اس کا اقرار بھی کرتا ہے انکار نہیں کرتا لیکن نعمت دینے والے کے لیے آجزی اختیار نہیں کرتا نہ اس سے محبت کرتا نہ اس سے راضی ہوتا ہے اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا یعنی انسان یہ کہتا ہے یہ نعمت ہے میرے پاس یہ بھی کہتا ہے فلانی دی ہے لیکن اس کے آگے نہ جھکتا ہے نہ اس سے محبت رکھتا ہے نہ اس سے راضی ہوتا ہے اس راضی نہیں ہو کے دیتا اس میں آپ دیکھئے کہ ہم مثال لے سکتے ہیں بعض خواتین کی کہ مثلا شوہر دن رات کماتے محنت کرتے یا بعض اوقات شوہر خود اتنا نہیں کما سکتے اس کے والدین سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسے بھی بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں آج کل بہت سا ہے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بچے جوان ہو جاتے ہیں لیکن نئی نئی بچوں کی جاب شروع ہوتی ہے بیس تیس ہزار کمار رہے ہیں زیادہ پچاس ہزار کمار لاکھ کی بھی جاب لگ گئی لیکن جو ماں باپ کا لائف سٹائل ہے یا بہو جو گھر سے لے کر آئے ہیں جہاں سے اس کا جو پچھلا بیگراؤنڈ ہے یا جو اس کا لائف سٹائل ہے وہ مختلف ہے اب اس میں بیٹا تو اپنی بیوی کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتا تو کر کون رہا ہے پیچھے سے کون دے رہا ہے شادی پر بھی سارا خرچہ کس نے کیا ماں باپ نے کیا جو زیور پہنایا جو لوگوں کو کھانے کھلایا جو گفٹس کا لین دین ہوا جو ہمارا کلچر اس کی بات کر رہی وہ صحیح ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن جو کچھ بھی خرچہ کیا وہ سب کچھ ماں باپ نے کیا اب ایک لڑکی کو بیعہ کر لاتے وہ ساری نعمتیں استعمال کر رہی لیکن پھر بھی خوش نہیں یہ کیا ہے شکر گزاری وہ گھر کی ہر فسیلٹی استعمال کر رہی گھر میں جتنے سرمنٹس ہیں وہ سارے سب کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت میں بھی لگے ہوئے گاڑی ہے وہ بھی اس کے لیے آویلیبل ہے شاپنگ کے لیے بھی سب سہولتے ہیں سیر و تفریح بھی سب کروائی جا رہی ہے اور بھی جو بھی نعمتیں ہیں سب مل رہی ہیں اور گھر کے اندر جو ایش و عشرت کے سامان ہیں وہ سب بھی ہیں سب پیرنٹس دے رہے ہیں اس کے باوجود ساتھ سسر بڑی برے لگتے ہیں کوئی ان کے آگے آجزی نہیں کوئی ان کے آگے محبت نہیں کوئی اعتراف نہیں کوئی شکر گزاری نہیں بلکہ یوں روئیہ جیسے ہمارے احسان ہے کہ ہم یہاں آگئے ہیں یہ طرز عمل ہے یہ طریقہ ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ سوچئے کہ ایک ماں باپ ساری زندگی کی محنت کرتے ہیں کمائی کرتے ہیں گھر بناتے ہیں بچوں کے لیے شادی سے پہلے گھر اور صاحب ستھرا کرتے ہیں اور ہر نعمت لاتے ہیں پھر بہو کے لیے بری بنا رہے ہیں ایک ایک چیز خوبصورت بنا رہے ہیں کہ ہماری دلن آ رہی ہے اور اتنی خوشیوں اور چاہتوں اور محبتوں کے ساتھ ویلکم کر کے لیکن کیا آنے والی کو یہ ساری چاہتیں اور محبتیں نظر آتی ہیں محسوس ہوتی ہیں قدر ہوتی ہیں کتنی لڑکی ہیں اس کی قدردان ہے نتیجہ کیا ہو رہا ہے یہ ریزلٹ کیا ہوتا ہے پھر ماں باپ بعض تو بہت ووکل ہوتے ہیں وہ تو بولنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض تو صبر کے مارے شرافت کے مارے چھپ ہو جاتے ہیں کچھ نہیں کہتے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور پھر بعض وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بتتمیزی روٹ کے بیٹھ جانا بار بار ماں باپ کی باتوں کو منشن کرنا ان کا ذکر کرنا ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا ہے ہمارا تو یہ کھانا پکتا ہے ہم تو ایسا کرتے ہیں ہم تو ایسا کرتے ہیں اور ہر وقت تھنکتے رہنا کسی بات پر خوش نہ ہونا موڈ آف کیے رہنا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں یہاں یہ بھی نہیں یہاں یہ بھی نہیں صرف وہ چیزیں دیکھنا جو نہیں ہے جو ملا ہے اس کو مان کے نہ دینا اس سے کتنے ہی گھرانوں میں زندگیاں کیسے جہنم بن چکی ہیں کیسے کیسے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور یہ ایک گھر کی کہانی نہیں یہ تقریبا ہر گھر کی کہانی بنتی جا رہی ہے اسی طرح بعض وقت وائس ورسہ بھی ہوتا ہے اور وہ کیسے بہو آئی ہے ٹھیک ہے شروع میں بچی آتی گلتیاں کرتی پھر آستا آستا گھر میں سیکھ لیتی ہیں سمجھ جاتی ہیں کرنے لگتی ہیں پھر وہ کام بھی کرنے لگتی ہیں پھر گھر کو سنبھالنے بھی لگتی ہیں پھر محنت بھی کرنے لگتی ہیں پھر ساسوس اور بوڑے ان کی خدمت بھی کرنے لگتی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنے لگتی ہیں لیکن اب یہ بزرگ ہو چکے ہیں بوڑے ہو چکے ہیں اب کسی بات پہ راضی نہیں کسی بات پہ خوش نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سارا سارا دن موڈ آف ہے اور یہ بھی حقیقی کہانی بتا رہی ہوں کہ روٹی صحیح نہیں سیکھی گئی اس پہ موڈ آف ہے روٹی جلا دی ہے کھانے کا ٹیسٹ اچھا نہیں یعنی کسی بات پہ راضی ہو کر ہی نہیں دینا پچھلے دن میں بہرین گئی ہوئی تھی وہاں ایک بچی نے ایسی اپنا مسئلہ شیئر کیا وہ کہنے لگی کہ میں جب شادی ہو کر آئی تو میرے شوہر نے پہلے دن مجھے کہا کہ میں تمہیں اپنے ماں باپ کے لئے لائے ہوں یہ تو شادی کا مقصد نہیں ہے شادی تو شوہر سے ہوتی ہے ماں باپ سے تو نہیں ہوتی ٹھیک ہے ماں باپ نے بڑے احسان کی ان کی خدمت کرنی ہے سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن کسی بیوی کو آتے یہ سنا دینا کہ اپنے ماں باپ کے لئے لائے ہوں یہ بیوی کا دل توڑنے والی بات ہوتی ہے پہلے دن سے یہ وہ ایک دل سے اپنے آپ کو اتارنے والی بات ہو جاتی ہے پہلے دن سے یہ میرے شوہر نے کہا کہ میں اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گا جب تک تم ہر روز میری ماں کو مساج نہیں کرو گی یہ شرط رکھ دی اس نے خوش ہونے کے لئے وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو لے لیا کہ کسی طرح میرا میاں راضی ہو میں کروں گی اور میں نے کیا کہتی ہے کہ میری پرگننسی ہوتی تھی میری ڈیلیوری ہوتی تھی ڈیلیوری کے بعد مجھے مساج کی ضرورت ہوتی تھی لیکن میں اپنی ساس کو مساج کرتی رہتی تھی کیونکہ میری شوہر نے یہ مجھ پر شرط رکھی تھی ایکسپشنل کیسز بعض وقت ایسے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں ایسے بھی اس کے باوجود کوئی نہ کوئی بات کا بہانہ بنا کر ناراضگی 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 تو یہ جو بہت زیادہ ناراض ہونے والا کلچر ہے نا بات بات پہ مود آف کر لینا دروازے پٹھانا چھوٹی سی بات پہ ایسی ناراضگی کہ کئی دن بات نہ کرنا چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو ساس کی طرف سے ہو یا بہو کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے بعض بچوں کے بھی ایسے ہی مود ہوتے چھوٹی سی بات ماں باپ نے نہیں مانے وہ ماں باپ سے نہیں بول رہے کیا یہ سب ہے نہیں ہمارے معاشرے میں کیا یہ شکر گزاری ہے یہ ناشکری ہے پھر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے اور وہ پکڑ کئی صورتوں میں آتی پھر ہم نہیں ریالائز کرتے کہ یہ پکڑ کیوں ہو گئی پھر اللہ سے ناراض ہونا شروع کر دیتے مجھ پہ یہ کیوں آگئی مسئیبت ہم کدھر جا رہے ہیں ہم نے اللہ کو وہ نہیں دکھانا ہم نے باپس نہیں جانا ہم نے اس کے سامنے کھڑے نہیں ہونا اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو یہ سب شیطان کا تسلط ہے کہ اس نے کہا تھا کہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا اکثریت کا یہ حال ہے مجھورٹی ایسی ہے وَقَلِيْلُمْ مِنِ عَوَادِيَ الشَّكُورُ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے شکر گزار ہونا اس پہ جزا بہت بڑی ہے جزا بہت بڑی ہے لیکن وہ بڑی جزا اسی کے لیے ہے جس کا واقعی دل شکر گزار ہو اور وہ نعمتیں دیکھنے کے قابل ہو جائے ان پہ رازی ہو جائے ان پہ خوش ہو جائے اور اپنی زندگی کرو رو کے جہنم نہ بنا لے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پھر ہے وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَرَفَ الْمُنْعِمَ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَخَدْعَ لِلْمُنْعِمِ بِهَا وَأَحَبَّهُ وَرَضِيَ بِهِ وَعَنْهُ وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَحَابِهِ وَطَعَتِهِ فَهَذَا هُوَ الشَّاكِرُ لَهَا اور جس نے اس کو پہچان لیا کس کو نعمت کو وَعَرَفَ الْمُنْعِمَ بِهَا اور اس نعمت کے دینے والے کو اس کو بھی پہچان لیا کہ کس نے دی ہے وَأَقَرَّ بِهَا اور اس کا اقرار کیا کہ ہاں اسی نے دی ہے وَخَدَعَ لِلْمُنْعِمِ بِهَا اور اس نعمت کے دینے والے کے لیے آجزی اختیار کی وَأَحَبَّهُ اور اس سے محبت کی وَرَضِيَ بِهِ اور اس سے راضی ہو گیا یعنی اس نعمت پر راضی ہو گیا وَأَنْهُ اور نعمت دینے والے سے بھی راضی ہو گیا وَسْتَعْمَلَهَا اور اس کو استعمال کیا فِي محاب بھی اس کی محبت میں کس کی محبت میں نعمت دینے والے کی محبت میں وَطَعَاتِهِ اور اس کی اطاعت میں فَهَذَا هُوَ الشَّاکِرُ لَهَا تو یہ ہے اس پر شکر گزار ہونے والا یہ ہے اصل شکر نمبر ایک نعمت کو پہچاننا نمبر دو نعمت کے دینے والے کو پہچاننا نمبر تین اس کا اقرار کرنا نمبر چار نعمت دینے والے کے آگے جھکنا نمبر پانچ اس سے محبت کرنا نمبر چھے اس سے راضی ہونا نمبر سات اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں اس کو استعمال کرنا ٹھیک ہے اسی کے اوپر چھوٹے چھوٹے ایک دو تین چار پانچ لگا لیں اس سے شکر کا ایک وسیع معنی آپ کے سامنے آ جائے گا اور پھر انشاءاللہ غور و فکر کا موقع ملے گا سیلف انیلیسز کا موقع ملے گا کہ ہم کہاں کیا کر رہے ہیں اب یقین کریں کہ اگر ہر شخص شکر گزار ہو جائے تو دنیا بھی جنت بن جائے کیونکہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں کہ جس پر کسی دوسرے کا کوئی احسان نہ ہو ہر لمحہ یا ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے ہم کسی کو خیر پہنچا رہے ہیں یا کوئی ہمیں خیر پہنچا رہا ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وان آن وان پیس پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں لین اور دین ہوتا ہے اور بعض چیزیں ہوتی ہیں آپ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک وسیع دائرہ میں آپ تک ان کا فیض پہنچتا ہے بس جس نے یہ بل بھی جاد کیا ہم نے اس کو کیا دیا ہم نے تو نام بھی نہیں پتا ہوگا اس کا ہم یہ بھی نہیں پتا ہے کس کمپنی کا بلو ہے یہ سیور جو ہے کس نے بنایا ہے کچھ پتا نہیں منعم بہا کا کوئی خبر نہیں ہے تو ٹھیک ہے پاسیبل بھی نہیں کہ ہم ہر ایک چیز کی پوری پیچھے ہسٹری جانے ہیں ناٹ پاسیبل لیکن کوئی بھی ہے جو بھی ہے اس نے بہت اچھا کیا ہے اس پر انسان خوش ہو لیکن عام طرح پر ہم چھے پہلو دیکھنے کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا کہ نہیں ہے اس میں فورا نیگٹیو کی طرف نظر پہلے جاتی ٹھیک اگر اس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں کمی ہے وہ میں پورا کروں گی یا میں کسی اور کو کہوں گی کہ وہ اس کو پورا کریں اچھی بات ہے کرٹیکل بھی ہونا چاہیے انسان کو لیکن اس لیے نہیں کہ صرف دوسروں کے عیب چنے جائیں اور عیب چن کے تفسرے کر کے بس اپنے دل کی بڑھاس نکال کے بات ختم اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں تو اگر ہر شخص شکر گزار ہو قریب کی نعمتوں کا بھی دور کی نعمتوں کا بھی ڈائریکٹ نعمتوں کا بھی انڈائریکٹ نعمتوں کا بھی نظر آنے والی نعمتوں کا بھی اور نظر نہ آنے والی نعمتوں کا بھی تو خود بھی خوش رہے اس کا ماحول بھی اچھا رہے اور باقی لوگ بھی اس سے خوش رہیں گے انشاءاللہ اب آپ کی باری ہے کچھ کہیے پھر میں اگلہ چپٹہ شروع کروں گی اسلام علیکم استاذہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے اس کے اپنی ذات کو ہوتا ہے مثلا اگر ایک نعمت نہیں ہے کوئی اور باقی نعمتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور ان نعمتوں کی طرف وہ دیکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ان نعمتوں کے ہونے پر تو اس کے سارے دکھ سارے غم اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں کیونکہ شکر میں سب سے پہلے دل کے اندر احساس کا بھرنا کی یہ ہے سینس آف اچیومنٹ کہ ہے میرے پاس اسلام علیکم استاذہ اس شکر کی تعریف میں مجھے شکر کی سٹیجز نظر آئیں سب سے پہلے نعمت کو پہچاننا پھر اس نعمت دینے والے کو پہچاننا پھر اس نعمت کا اقرار کرنا اور پھر اس کے بعد نعمت دینے والے کے لئے آج سی اختیار کرنا مطلب مجھے لگا یہ ساری سٹیجز ہیں شکر کی خالی لفظ شکریہ کہنے سے بات نہیں بنتی شکریہ کہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے میں شکریہ کہتے ہیں بہت شکریہ مہربانی آپ کی السلام علیکم مستاذہ میں آپ نے یہ بتایا تھا نا کہ کسی نے آپ کی help کی ہے تو آپ اس کا شکریہ دا کریں اور اس کو دعا دیں تو میرے حال میں اس کے حالات دیکھ کے جب اس کو دعا دی جائے نا تو اس سے اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور اس کی جو demand ہے دعا کی یا کام کی وہ بھی پوری ہو جائے گی اور شکر بھی ہو جائے گا یعنی موقع کی مناسبت یہ سامنے والے کی ضرورت کے مطابق اس کو دعا دی جائے یہ بات تو کل کی ہے لیکن سمجھ مجھے آ جائی میں نے یہ کورس کے لیے ریجسٹریشن کروائی تو میٹ کو کہا کہ تین دن چھٹی تو تم آ جانا بچوں کے پاس دیکھ لینا ان کے فوتگی ہو گئی تو اس کی ماں مجھے کہہ گئی کہ میں نہیں آ سکتی تو کل جب میں گئی ہوں تو بچی آئی ہوئی تھی تو مجھے کہتی ہے کہ میں نے کہا آپ تنگ ہوں گی تو میں آپ کو کپڑے دھوکے دے جاؤ تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے میری بڑی ہیلپ کیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے تو میں بڑی خوش ہوئی ہوں تمہارے آنے سے جاتے جاتے مجھے کہہ کر گئی کہ آپ نے مجھے بڑی اچھی دعا دی ہے تو میں آگے کے تین دن بھی آؤں گی آپ کے پاس تو وہ مجھے اب احساس ہوا کہ وہ نعمت میں جو اضافہ ہے اور چھوڑا میں نے یہی سوچ کر میں نے کہا چھو اللہ مالک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کس طرح سبب بنایا بالکل دو چیزیں ایک تو یہ ہے تو ایک تو میٹیفورکل انکریز بھی ہے because if you actually recognize the blessing then it has already increased for you because you see it's there so you know physical increase تو انشاءاللہ because it's a promise but it already happens for you because you see it's there And the second thing is کہ میں نے بہت پہلے بچپن میں پڑھا تھا کہ Albert Einstein نے یہ چیز کہی تھی کہ you know when I eat something تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کس کس پروسس سے آیا پھر کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کس دانے نے you know پھر وہ فارمر تک سوچتا ہوں تو at that time I thought it didn't make sense لیکن میں نے کہا یہاں تا کون سوچ ہے کہ اس فارمر نے But now as a mother I think کہ میرا maximum اپنے بچے سے یہ انٹریکشن ہوتا ہے کہ تم میرا شکر نہیں کرتے you know because I am directly affected by what he is doing but میں اس کو کبھی سکھایا ہی نہیں کہ تم یہاں تک شکر کرو so it's something that has to be learned you have to learn how to recognize blessings particularly if they are indirect اور جو indirect blessing کو پہچان لے گا automatically وہ آپ کی blessing کو بھی so if you teach other people to be grateful for things that are not directly affected تو آپ کی blessing اسے انکریز ہوگی کہ they will be thankful towards you as well then انشاءاللہ مجھے ازازہ بھی ایک چیز کا حساس ہوا جیسے وہ بات کر رہی تھی میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا ورڈزورت کہتا ہے کہ جو نیچر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ذات کار فرما ہے جو کہ ان ساری چیزوں کو بناتی ہے کیونکہ وہ ایتھئیس تھا وہ خدا کو نہیں مانتا تھا تو مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ جب اس کو یہ پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ان سارے درختوں کو ان پہاڑوں کو بنا رہی ہے جن پہ میں شائری کرتا ہوں تو ابھی مجھے احساس ہوا کہ جب تک آپ نعمت دینے والے کا پہچانتے ہی نہیں ہیں جب اس کا پہچان ہی نہیں تو آپ اس کو پھر مانیں گے کیسے آپ نے جب پہچاننا ہی نہیں آپ جب جانتے ہی نہیں کہ یہ دینے والا ہے کون تو بس وہ پھر آپ ہوا میں ادھر ادھر ٹامکٹویاں ہی مارتے رہتے ہیں آپ کہیں بھی اپنے اصل پہ پہنچ نہیں پاکتے ہیں حقیقی معنی میں شکر گزار نہیں ہو سکتے شکر گزار کہلا نہیں سکتے جو کم پہ شکر کرتے ہیں یہ ایک پوری مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک شخصیت ایک پرسنیلٹی کا اپنا ایک وہ طریقہ ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ارد گرد کو بڑا پرسکون بنا دیتے ہیں وہ ان کو پھر اپریشیئٹ کرنا آتا ہوتا ہے دوسرے کی کم ایفرٹ ان کو بہت کچھ اس میں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو ارد گرد کے لوگ بھی اس کے گرد پرسکون اور خوش ہوتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی ایفرٹ بھی اپریشیئٹ ہوتی رہتی ہے یہی رویہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کریں ان کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کو سراحتے رہیں ان پر خوش ہوتے رہیں اس کو اکنالیج کریں کہ انہوں نے ایفرٹ کی ہے تو اس سے کیا ہوگا ضروری نہیں کہ آپ ان کو فلیٹر کرنا لگیں اور ان کی اگزیجریشن کریں تعریف میں یا چھوٹی بات کو بہت بڑا بنا دیں لیکن چھوٹی کو اکنالیج کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کا کانفیڈنس بڑھے گا مزید کرنے کا شوق پیدا ہوگا لیکن بہت سے ماہیں اس سے بالکل اپوزٹ کرتی ہیں تم تو نکمے ہو تم تو کچھ کر کے نہیں دیتے تمہیں تو آتا ہی نہیں تم کچھ نہیں بنوگے دیکھنا تمہارا انجام کیا ہوگا یعنی منفی جملے بولتی ہیں اچھو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بچے کے دل کے اندر سے یعنی خود اعتمادی یا کانفیڈنسی وہ سمجھتا ہے میں کچھ کاری نہیں سکتا لیکن اچھی امید رکھ سکتا ہے جس طرح ایک بات ہم کافی دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ جس طرح ایک اچھی عورت نہیں اس نے کتے کو پانی پلایا اور اس کو اللہ نے بخش دیا تھا یہ ہمیں کس طرح پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا تھا مطلب یہ واقعہ یہ تو واقعہ حدیث میں آتا ہے نا ہم کسی عام انسان کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا یہ ہمیں حق نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غیب کی خبریں آتی تھی جیسے آپ نے بات کی نا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد تو ویسے ہی مطلب میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے پر سیلنگ فین گرائے پر اور لینز ڈیمیج ہو گیا تھا میرا تو میں کسی کی کلر فل آئے دیکھتی تو میرے دل میں یہی ہوتا تھا کہ اس کی ماشاء اللہ کتنی پیاری آئیز ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت اسے دی ہے لیکن مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ وہی نعمت میرے پاس بھی تو ہے ہم اس آنکھ سے دیکھتے ہیں یہ نعمت بھی تو ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہی بات کہ جب لینز ڈیمیج ہویا اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ جو میں اسے دیکھتی تھی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت دی تھی بلکل جس کا کبھی ہم نے ذکر تک نہیں کیا کہ یہ نعمت ایک دفعہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ میں عمرہ پہ گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ میری ٹانگ میں درد ہوا تو میں بیٹھ گئی اسی وقتی اللہ تعالیٰ نے مجھے احساس دلانے کے لیے ایک ایسے شک پہ نظر میری پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے کرال کر رہا تھا اور کرال کر کے تواف کر رہا تھا تو اس ٹائم سے یہ جبکہ آپ نے یہ بات بتائی ہوئی ہے تو یقین کریں خود سے فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں اور اس کی جتنی قدردانی کریں گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا اسلام علیکم استاذہ آپ نے بات کیا ہے نا کہ طلب ہم یہ مانتے نہیں ہے کہ ہم شکر گزار نہیں ہیں تو جب ہمیں انفارم کیا گیا کہ ہمیں جانا ہے اور ہمیں سبجیکٹ کا بتایا گیا کہ شکر گزاری تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم شکر گزار ہیں اس وقت گھر میں مجھے یہ تھا کہ نہیں ہم شکر کرتے ہیں تو آج یہاں آکے کلاس میں آکے فیل ہوا ہے کہ نہیں ہم بالکل بھی شکر گزار نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو جزوی ہیں کلی اور حقیقی شکر گزار نہیں ہیں خواتین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ شکر گزار کم ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم خواتین پر جب بھی مسئلے آتے ہیں ہم بہت زیادہ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں تو اس چیز سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مسئلے سے نکلنے کے لیے جو اللہ کی مدد آتی ہے وہ بٹ جاتی ہے اور ہم اپنے مسئلے بتا بتا کے بتا بتا کے جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں اور دوسرا وہ اللہ کی مدد بھی جو ہے وہ اس سے رجوع کرنے کی بجائے اس کی وجہ پتے کیا ہوتی جب ہم اس کو مسئلہ بتا رہے ہیں اس کو جو ملا رست ہے ہم اس کو بتانے بیٹھ گئے کئی خواتین دیکھا ہے ایون ٹریول کرتے ہوئے اجنبی لوگوں کو اپنے مسئل بتانا شروع کر دیتی تو اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کثار سے زوتا رہتا ہے نا بول بول کے پھر دعا میں وہ رکعت اور شدت اور وہ نہیں آتی کیونکہ وہ لوگوں سے توقعات لگائی ہوئی ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے کچھ کر دیں شکر گزاری میں سیون پوائنٹس ہیں اس میں شیطان ہمیں بہت پہلے روک دیتا ہے اور بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے اگر میں نے تعریف کر دی یا اظہار کر دیا تو پھر یہ نعمت مجھ سے چھن جائے گی یا نظر لگ جائے گی ہے کسی طرح سے بھی اور ہم بہت پہلے ہی رک جاتے ہیں حالانکہ اس طرح تو شکر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اگر یہ سات چیزیں پوری نہ کی جائیں یعنی اعتراف بھی پھر نعمت دینے والے کا احساس اور اس کے بعد اسی کی اطاعت میں اس کو لگانا اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کر کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دین ہمیں دیا جس کے ذریعے ہمیں گائیڈ کیا کہ کس چیز کو کس طرح استعمال کرو تو وہ دراصل اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے اس کا حق ادا ہوتا ہے اور جب ہم اپنی مرضی اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو بعض وقت مسیوز کر رہے ہوتے ہیں ناقدری کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کا اقرار کرنا تو اقرار یہ تو نہیں کہ لوگوں کو جا جا کے بتایا جائے اقرار سے مراد ہے دل سے تسلیم کر لینا اور مان لینا جی دل سے مان لینا تسلیم کر لینا لیکن بعض مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں زبان سے بھی اقرار کرنا پڑتا ہے یا اس کا اظہار بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ہم یعنی گفتگو شروع کر دیں میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ مطلوب نہیں لیکن حسب ضرورت جہاں موقع ہو جہاں اقرار کی ضرورت ہو وہاں پر زبانی بول کر مثلا ہم اپنے شوہر کو اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ تو یہ ادھوری بات ہوگی لیکن جب ہم کسی خاص چیز کے دینے پر کہیں گے کہ اس بات پر آپ کا شکریہ سپیسیفک کر کے کریں گے تو وہ دراصل اس نعمت کا ایک اقرار بھی ہوگا کہ ہم نے مانا ہے کہ یہ فلانے ہمیں دی ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے یعنی ایک ہم جنرل ہی شکریہ کر دیتے ہیں Thank you for everything جزاک اللہ خیرن آپ کی سب مہربانیوں کا اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو mention بھی کرتے ہیں اس بات پر اس پر اس پر اور اس سے بازوں کہتی ہوتا ہے کہ دینے والا یا کرنے والا جوتا ہے اس کو خود بھی اساس نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا کسی کے لئے بہرحال ان ساری چیزوں میں پھر نیت اور ارادہ اور مقصد یہ بھی پیچھے دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ کہہ بھی رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں سب سے بڑا فائدہ جو مجھے نظر آتا جو مجھے محسوس ہوتا وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی نعمت کا اعتراف کرتے ہیں یا تصور کرتے ہیں آپ کو معنی میں بتایا تھا نا اس کا تصور کرنا اس کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں اسے imagine کرتے ہیں اس کا تصور کرتے ہیں تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے جب ہم زبان سے اس کو بول کر کہتے ہیں تو ہمارے کان بھی خوش ہوتے ہیں اور ہماری زبان سے بھی اچھے لفظ نکلتے ہیں اور ہمارا عمال نامہ بھی اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کا جو امپیکٹ دوسروں پر ہوتا ہے ہمارا محول اچھا ہوتا ہے ہمارے اردگرد کے لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک محول اچھا سازگار اور خوبصورت بن جاتا ہے جب وہاں جاتی ہے وہ اچھائی تو واپس ریفلیکٹ ہوتی واپس دوبارہ اس سے ہم خود فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ملٹپل جو خوشیاں ہیں یا ملٹپل پروسس شروع ہو جاتا ہے ایک کے بعد ایک چیز ایک کے بعد ایک چیز کسی بھی چیز کے بڑھنے میں بھی تو یہی عمل ہوتا ہے بڑھتی کیسے یا نعمت ایک وہ چیز جس کو آپ نے مانا ہی نہیں اور وہ ہے اور آپ مانی نہیں رہے تو آپ کے اندر ہی نہیں آئی آپ نے فیل ہی نہیں کیا آپ خوش ہی نہیں ہوئے تو بڑھے ہی نہیں وہ ادھر ہی رہی جتنی تھی آپ کی خوش ہونے سے کیا ہوا یعنی وہ بڑھ گئی اس کی خوشی ملنا دراصل اس کا ایک تیسے بڑھنا بھی ہے پھر جب آپ نے بول کر اقرار کیا پھر اس کو صحیح جگہ استعمال کیا اور اس سے پھر عجر کمایا جیسے مال ہے یا اولاد ہے اس کو صحیح راستے پر لگایا اور وہ صدقہ جاریہ بن گئے یا علم ہے تو یہ کیا ہوا بڑھتا گیا علم کا شکر کیسے ادا ہوگا یعنی وہ باقی سارے چیزوں کے ساتھ دوسروں کو سکھا کر صحیح جگہ پر لگا کر ان اس کے مطابق عمل کرنا خود بھی اور پھر آگے دوسروں کو سکھانا وہ جب دوسروں تک جائے گا ان کی زندگیوں میں خوشی آئے گی وہ دعائیں دیں گے آپ کو وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کے آخرت مصدقہ جاریہ بننے لگے گا تو وہ چیزیں ملٹیپلائے ہونے لگتی حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملو آل دعود شکر آل دعود پورے آل دعود کو شکر کے لئے کہا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کے گھر میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس وقت یا نماز نہ پڑی جا رہی ہو یا پھر ذکر نہ ہو رہا ہو یا پھر کوئی تلاوت نہ ہو رہی ہو یعنی کوئی نہ کوئی مسلسل یعنی اس کیفیت میں ہوتا تھا جب پہلے جیسے رات کے ایک حصے میں اگر مردوں نے قیام کیا ہے تو پھر جب وہ سو گئے ہیں تو عورتوں نے قیام کیا جب وہ سو گئے تو بچے اٹھے تو انہوں نے عبادت کی تو پھر اس کے بعد جو ان کے غلام تھے یا جو ان کے خادم تھے پھر ان کی عبادت یعنی مسلسل ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا گھر میں عبادت کا اور ذکر کا اور شکر کا